اسلام علیکم ورحمت اللہ پر خاص کام کر رہی ہے اور ہندوستان پاکستان میں مدارس کے طلبہ کے لیے مدرسہ ڈسکورس کے نام سے کورس کرا رہی ہے یہ کورس ان دنوں تنازوں کا شکار بھی ہے کچھ لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں تو کچھ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں ان تمام ایشیوز پر ہم پروفیسر عبراہیم موسیٰ سب سے براہ راست بات چیت کریں گے تو آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ ہمارے پورا پروگرام ضرور دیکھئے اور اپنی آراز سے بھی نوازے گا پروفیسر عبراہیم موسیٰ صاحب سب سے پہلے ملٹ ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم ہے السلام علیکم بازہ ہے شکر ہے آپ کے وقت نکالے ہمارے لیے پروفیسر عبراہیم موسیٰ صاحب آپ امریکہ یعنی انیورسٹی آف نوٹڈریم میں شعبہ اسلامیات کے پروفیسر اسلامی کے شیڈیز کے اور یہ جو آپ کی انیورسٹی ہے یہ مدرسہ ڈسکورس کا کام کر رہی ہے یہ کورس کیا ہے مدرسہ ڈسکورس ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے ہمارے آڈینس کو ناظرین کو آپ اپنی اس کورس کے بارے میں بتائیے یہ یعنیورسٹی آف نوٹڈریم جو ہے ایک کتھلک یعنیورسٹی ہے اور میں اب وہاں پانچ سال سے ہوں اور میں اس لئے آیا ہوں کہ میں وہاں جو ہے ایک کیو سکول او گلوبل افیس ہیں اس کیو سکول او گلوبل افیس میں جو ہے عالمی معاملات میں اور عالمی علاقات کے بارے میں جو ہے وہاں سٹری کی جاتے ہیں اور اس میں جو ہے مذہب مختلف مذہب کوئی خاص اہمی دی جاری ہے مجھے اس لئے معاملہ آیا گیا تاکہ میں جو اسلام پر توجہ دوں تاکہ اسلام پر ریسرچ ہو مسلمانوں کے مسائل پر اس پر توجہ دی جائے اور جو ہے میں نے ایک پروجیکٹ تیار کیا کیونکہ مجھ پر جو ہے ہندوستان کے کئی بڑے بڑے علماء اور دوستوں کی طرف سے درخواستیں آئیں کہ میں مدارس کے طلبہ کے لئے کچھ کام کرو تو اس کے بارے میں میں نے ایک پروجیکٹ تیار کیا جس کا نام ہے مدرسہ دسکوز اچھا ابراہم اس کے بارے بات کریں گے ابھی آپ نے کہا کہ وہاں مذہب پر کام ہوتا ہے تو کیا صرف مذہب اسلام پر وہاں کام ہو رہا ہے اور جو دیگر مذہب ہیں اس پر بھی آپ کی انورسٹی میں کچھ کام ہوتا ہے مختلف مذہب پر کام ہو رہا ہے وہاں جو اسلام کی کمی تھی اسلام پر کوئی زیادہ توجہ جیسے بودھزم ہے جینمت ہے یہ خدمت ہے کچھ ہنڈوزم ہے کچھ یہودیت ہے لیکن اس سے دو استاد تھے یعنی جو دپارٹمنٹ آف سیولوجی میں اسلام پر کام کر رہے تھے لیکن اسلام کی دینیات پر اسلام کے فقہ پر اسلام کی تاریخ پر کم کام ہو رہا تھا تو مجھے وہاں دعوت دی گئی میں وہاں گیا اور اب جو ہے وہاں اس کے بہت بڑا پیمانے پر ایک اسلامی پروگرام کو تیار کر رہا ہوں وہاں ایک نئے انسٹیوٹ بھی بنا جس کا نام ہے انساری انسٹیوٹ تو بہت سارے کام اب فلحال ہو رہے کافی سار گرمیاں ہو رہی ہیں اور اس کے زمین میں ایک پروگرام جو میرا خاص پروگرام ہے اس کو ہم مدرسہ دسکوز کے نام سے متعین کیا ہے اس پروگرام کا اہداف یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نئے فضلہ مدارس کے ان لوگوں کو ایک نیا بیانیہ دیا جائے ہیں نیا بیانیہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے جدید مسائل کے تناظر میں ان کو یعنی سائنس اور دینیات کے تناظر سے ان کو کون سے وسائل کی ضرورت ہے کون سے علمی وسائل کی ضرورت ہے مطلب ہے کہ جو پڑھ کر آتے مدارس کے طلبات تو وہ زمانے کا حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے ان کو کس طرح کی علوم کی دلائل کی ضرورت ہے تو اس پہ آپ فوکس کر رہے ہیں ان کو جو ہے بہت کس طرح علوم کی ضرورت ہے مثلا سائنس ہے فلسفائی سائنس ہے یومینٹیز ہے سوشل سائنسز ہے اور جو ہے ہماری اسلامی دینیات پہ بہت زیادہ گہری ریسرچ کی ضرورت ہے تاکہ جب ہم جواب دے ان تمام مسائل کا اس تاکہ ہمارے پاس جو ہے وہ مواد ہو ہم صحیح طریقے سے اسلامی بنیادہ پر استعلال کر سکتے ہیں دیکھیں مدارس میں تو ایک خاص منحجہ ہوتا ہے لیکن جو مدارس سے خارج جو تقاضے ہیں میرے ذاتی تجربہ پر مبنی ہے جب میں یہاں ہندوستان کے مدارس سے فارغ ہوا تو مجھے معلوم ہے کہ مجھے کتنے اور راہے تیہ کرنا پڑا اور کتنے اور سطریق ان کی ضرورت پڑی تاکہ ہم یہ دنیا کے مسائل سیاسی ہو اخلاقی ہو اس کو جواب دے سکے تو اس کی تیاری میں جو ہے ہم نے بہت امدہ پروگرم تیار کیا جہاں امدہ امدہ اسادیزہ جو ہے یعنی اس پروگرم میں ہندوستان سے بھی پاکستان سے اور امریکہ سے بھی اور جو ہے ان لوگ کو تیار کیا تاکہ یہ لوگ جو ہے ان جو متخب طلبہ ہے تقریباً پچپن ہیں ان کو جو ہے اب اور بیس ہم لا چالیس اور لا رہے ہیں تو ان شرقہ کو جو ہے کیونکہ یہ سب سینئر لوگ بھی ہیں تاکہ ان لوگ کی اندر ایک صلاحیت پیدا کیا جائے تاکہ ان مسائل کو وہ اس کا جواب دے سکے اچھا آپ دور سکر امریکہ بھی لے کر جاتے ہیں یہ آن لائن کرا تی ہیں تو اس کی کیا شکل ہوتی ہے اس کی شکل ہے کہ ہر ہفتہ جو ہے دو سمسٹر سال آنا جو ہے ان کو سارے تین گھنٹے جو ہے آن لائن تعلیم دی جاتی ہیں اس کے بعد گرمیوں میں دو ہفتے کے لئے ہم ان کو کٹمندو لے جاتے ہیں اور سردیوں میں جو ہے ایک ہفتے کے لئے قطر لے جاتے ہیں اس کے ذریعے سے جو ہے ان کو جو ہے تمام دونے کے اچھے اچھے متخصصین کو سامنا کرتا ہے وہ وہاں ان کو ٹیوشن دیتے ہیں وہعنی پڑھنے کے مواد ملتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کی ایک تربیت ان کی تربیتی کام ہو رہا ہے ان کے ساتھ اور اس میں وہ اہل بنتے ہیں کہ ان مسائل کو جواب دے سکے ابراہ یہ اتراز ہو رہا ہے کہ جو آپ کی انورسٹی ہے وقت تلک انورسٹی ہے اور رہتا ہے کہ جو عیسائی ہے جو امریکہ ہے اسلام کا مسلمانوں کا دشمن ہے خود مستشریقین کے ایک فوج جنہوں نے تیار کر رکھی جنہوں نے اسلام میں برایاں نکالی کمیاں نکالی اسلام کو بدنام کیا تو ان کو کیسے ہمدردی ہو سکتی ہے اسلام سے مسلمانوں سے کوئی اسلام پر کام کرے مذہب پر کام کرے تیکھیں مستشریقین بھی ہیں لیکن وہ اقلیت میں ہیں اکثر اور بیشتر لوگ جو آج اسلامیات پڑھا رہے اکثر مسلمان ہوتے ہیں مختلف جنہے کے مختلف خطوں سے یہ ہے اور امریکی مسلمان جو ہے اب خود جو ہے ان یونیورسٹی میں پڑھا رہے تو یہ جو باہر کے جو قدیم روایہ جو ہے کہ امریکی یونیورسٹی میں کیا کیا ہو رہے ہیں اس میں یعنی آدھے نظر کے ضرورت ہیں دوسری بات یہ یونیورسٹیوں جو ہے اپنے اساجزہ کو حمد افضائی دے رہے کہ آپ لوگ جو ہے دنیا میں کام کرو ریسرچ پروجیکٹ کیجئے دوسرے اساجزہ کے دنیا میں ان کے ساتھ تعاون کیجئے تاکہ علم کی بہتری ہو اور جو ہے آپ کس طرح سے کیونکہ ہم ایک سکول او گلوبل افیز میں ہیں تو اس سے آپ کس طرح سے اثنانداز ہو سکتے دنیا میں تو میں نے کیونکہ میں خود مدرسہ کے فارغ ہوں فاضل ہوں اور کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ مدارس کے طلبہ کی کیا ضرورتیں ہیں کتنے درخواستیں مجھ پہ آرہے اور یہاں ہندوستان سے بڑے بڑے اداروں کے لوگ نے مجھے کانٹیک کیا اب انہوں مداروں کے نام بتانا پسند کریں گے جنہوں نے آپ سے رابطہ رہا ہے وہ شخصیات جنہوں نے آپ سے اپیل کی کہ آپ مدارس کے طلبہ کے لئے کچھ کام کیجئے خاص دو افراد ہیں ڈاکٹر واریز مزری صاحب جس کے ساتھ میرا میرا تعلق ہے میں اور وہ ڈاکٹر واریز صاحب جو ہے ہمیشہ گفتگو کرتے رہتے ہیں دیکھیں آپ کے ناظرین کو یہ سمجھ نہ چاہئے کہ یونیورسٹی کسی استاد کو کچھ نہیں کہتے ایک استاد وہ کام کرتے ہیں اور اپنی خوشی سے کام کرتے یونیورسٹی کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہوتی کہ آپ یہ کریں اگر میں کہتا کہ میں آسمان کو جانت کے لئے تیاری کر رہا ہوں تو اس کے لئے میں پیسہ خفرام کر سکتا ہوں اس کے لئے میں تیاری کر سکتا ہوں اگر میں یہ کہوں کہ یہاں ہندو مذہب کو پڑھنا چاہتے تو یہ بالکل اختیار ہے یہاں کے مسلمانوں اور یہاں کے لوگ کو اچھی طریقے سے معلوم نہیں کہ یونیورسٹیاں وہاں کس طریقے سے چلائے جا رہے ہیں تو اس لئے جب میں نوٹرڈیم پہنچا اور مجھے یہ موقع ملا کہ جان ٹیمپلٹن فانڈیشن سے رابطہ قائم کرنا جان ٹیمپلٹن فانڈیشن جو ہے ایسا ایک ادارہ ہے جہاں مذہب اور سائنس پہ بہت زیادہ توجہ دی جاری تو وہ لوگ کروروں ڈالر سال آنا ان کا ایک بجٹ ہے جن میں مختلف ادیان اور سائنس کے بارے میں مختلف پروگرامز ہیں کہ وہ لوگ اس کے لئے پیسے تھے میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں مجھے مدارس کی طلبہ کے ساتھ کام کرنا ہے ان لوگ نے یہ کہا کہ ہم تو ان کو معلوم نہیں کہ مدارس کیا چیزیں اتنے معلوم ہے کہ مدارس جو ہے کی ایک قسم کی ایک ریپیٹیشن بن گیا میڈیا میں تو میں نے کہا یہ ریپیٹیشن سے آپ نظر انداز کر دیجئے ہم ان شرکہ سے کام کریں گے جو خود جو ہے سائنس میں دلچسپ بھی لے رہے ہیں اور ان کو یعنی اپنے اسلامی دینیات پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو ہم نے تعاون کریں گے اس کے بارے میں اس ذریعے سے یہ تیار ہوا یونیورسٹی آف نورڈیم کا کوئی اس میں کہنا نہیں ہے اگر میں نے نہیں کیا تو بھی خوش اگر میں نے کیا تو بہت مدرسہ کے طلبوں کو بہکانہ ہے یا اسلام کے خلاف کوئی سادش کرنا ہے دیکھیں اگر بہکانہ ہو تو اور بہتر طریقہ ہوتے بہکانے کے لئے یہ جو ہے ایک علمی کام ہے جو لوگ اس علمی کام کو جانتے ہیں تو وہ جو جانتے کہ کیا ہو رہا ہے یہ الزامات مزہ کانہ ہے اور بے بنیاد ہے یہ جو فانڈیشن جو ہے یہ ادارے جو ہے بدھرزم کو بھی دیتی ہے ہندوزم کو بھی دیتی اسلام کو بھی دیتی مختلف عیسائی عیسائی ادارے کو دیتی جو سائنس اور مذہب پر کام کرنے کے لئے تیار ہے یہ لوگ ان کو دے رہے ہیں تو یہ جو ہے کسی کسی سازیس پہ بنیاد نہیں ہے اگر یہاں سازیس زہنیت بن گئی تو یہ آپ کے مسائل ہے ہمارے مسائل نہیں ہمارے اور جو شروعہ ہمارے ساتھ ہے وہ بری شفافیت سے ہم کام کر رہے ہیں جتنے پیسے میں مل رہا ہمیں ان کا اعلان ہو رہا ہمیں سال میں دو یا تین مرتبہ ریپورٹ دینی پڑتی ہے اس کے بارے میں ہم پیسے کس طرح اسے مال کیا جاتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو خفیہ ہے ناظرین یہاں ایک بات بات بتا دیں کہ جیسے پروفیسر ابراہیم موسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو فنڈنگ کرنے والے دارے ہیں یہ صرف اسلام کے لئے نہیں بلکہ جو بدھائیزم ہے عیسائیت ہے جو دیگر مذہب ہے جس پر جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کے لئے بھی فنڈنگ کرتے ہیں ان کا بس ایک مقصد ہے کہ مذہب پر کام ہو سر ایک بات شک ہے میں آپ جو ہے اپنے ناظرین کو یہ جان ٹیمپلٹن فنڈیشن کی یعنی ویب سائٹ کا نمبر لگا دیجئے تاکہ آپ کے ہر ایک ناظرین اس پہ دیکھ سکتے کہ کون سے شاندار کام ہو رہے ہیں مذہب اور سائنس میں جان ٹیمپل کے جو ویب سائٹ ہے آپ بھی وزیٹ کیجئے دیکھئے اور یہاں ڈسکرپشن میں لنک بھی ہم دے دیں گے تو آپ خود جائیے وزیٹ کیجئے وہاں کیا ہو رہا نہیں ہو رہا پروفیس براہیم موسیٰ صاحب اسلامیات کے پڑھنے والے مدارس کے طلبہ نہیں رہ گئے بلکہ اکثر یونیورسٹیز میں شبہ اسلامیات ہے دیگر لوگ بھی اسلامیات پڑھ رہے ہیں تو آپ نے مدرسہ کے راست سے بہت زیادہ وابستہ ہے ایسے لوگ بہت کام کے لوگ ہیں ہمارے برے صغیر ہندو پاک میں ان گروہ کو نظر انداز کیا گیا ہے بڑے یونیورسٹیز پر پیسہ خرص کر جا رہا ہے لیکن ان کے ساتھ میند نہیں ہو رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کرے کہ علمی روایت تیار کیا جائے ایک علمی روایت جس طرح سے مسلمانوں صرف ہندوستان اور پاکستان میں بہت عالمی طور سے مسلمان اس سے استفادہ کر سکتے تو یہ ایک بہت بڑا علمی پروجیک ہے کہ علمی روایت بنانا ہے جس کے ذریعے سے ہمارا فلسفہ ہمارے تمام عقائد ہمارے جو سیرت اور تاریخ کے چیزے جو ہیں دنیا کے سامنے آ جائے اور ہم اس کو شیئر کر سکتے دنیا کے ساتھ جو لکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں اس کے سنگے ایک گروہ تیار کرنے یہ ہمارا کام ہے یہ اور کوئی کام صرف نہیں تو جو آپ کی نورسٹی کا ہے ہندوستان میں جیسے راکھت شاہ صاحب ہیں پاکستان میں جو خیالات ان سے بالکل الگ ہیں ان کو پسند نہیں کرتے کہتے ہیں کہ وہ لوگ اسلام کے نام پر اسلام پڑھنے والے گمراہ کر رہے ہیں یا غلط چیزے پیش کر رہے ہیں تو آپ کے جو کچھ ذمہ داران ہیں جیسے پاکستان میں امار ناصر خان صاحب ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غامدی فکر کے ترجمان ہیں تو اس طرح کے الزمات لگتے ہیں اور ان لوگوں کی وجہ سے جو آپ کا پورا نظام ہے یہ بھی شک کے دائرے میں آگیا ہے دیکھیں جو لوگ سازش انہی لوگ کو قتل کریں گے یعنی ان کی جو کردار اسے میں پگل جائیں گے تو انگلیش میں کہا جاتے دوز ہو کریئیٹ ای کانسپیرسی فائنلی بکم دی وکٹمز آف دیکھ کانسپیرسی تو جو ہے یہ جو ہے امار خان ناصر جیسے کوئی سکالر کم ملتے برے صغیر میں برے یعنی صاحب علم ہیں ان کے تصنیفات کو دیکھیں داکتر وارز مظری جس طرح سے کام انجام دے رہے ہیں ایسے کوئی لوگ کم مل رہے آپ کو برے صغیر میں تو یہ جو ہے ہمارے جو ساتھیوں پر الزام لگانا یہ جو ہے غیر ذمہ دار رانا کام ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے گناہ کا کام ہے تو یہ لوگ جو اپنے مود اور زبان دور آ رہے ہیں ان کو دو مرتبہ اپنے ضمیر میں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس بنیاد پر کر رہے ہیں اگر ان کو صحیح طریقے سے معلومات کی ضرورت ہوں تو ویب سائٹ پر دیکھیں تمام چیزیں کو پڑھئے تا آپ کے معلومات ہو جائے گا لیکن میں ان کے علاج نہیں کر سکتا ہوں جس شخص کے اندر یہ ساجی بیماری ہے یہ میرا کام میں ان کو کسی بہت ماہر طبیب کی ضرورت ہے جو نفسیات کے طبیب کی ضرورت ہیں تاکہ ان لوگ کے کو انٹرپٹ کرنا افہام اور تفہیم کا کام کر رہے آپ غامدی صاحب سے راشد شاہ صاحب سے ان کے نظرے سے مکمل اتفاق کرتے ہیں یا دیکھیں کسی کے ساتھ مکمل اتفاق نہیں کر سکتے ہیں اور نہ کوئی میرے ساتھ مکمل اتفاق کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ ایک کام پر کر رہے ہیں راشد صاحب ایک طریقے سے کام کر رہے ہیں خامدی صاحب ایک طریقے سے کام کر رہے بہت ساری دنیا میں دکٹر کردعوی صاحب ایک طریقے سے کام کر رہے بہت ساری ہزار کروڑ لوگ جو ہیں اپنے منحج پر کام کر رہے اس میں کیا کیا اختلاف کر سکتے کہ دوسرے کے ساتھ جو ایک رخ میں جا رہے سب ساتھ میں جائیں گے تو یہ تنگ نظری کا ایک علامت ہے جو مکمل طریقے ساتھ اتفاق کرتے مطلب کو صحیح نیچ پر کام کر رہے میں کون ہوں کہ غامدی صاحب پر فیصلہ کر اور اور دیگر کون شخص ہے کہ مجھ پہ فیصلہ کر رہے یہ تو خدا فیصلہ کر گے تو غامدی صاحب ایک عالم دین ہے تحقیق پر کام کر رہے ہے مجھے ان سے بات چیز میں اتفاق نہیں تو اسی طرح سے دوسرے لوگ صاحب یہ ہے تو یہ کیا ضرورت ہے کہ یہ سو ایل اول میں بڑے بڑے صحابہ تھے ایک دوسرے اختلاف کرتے لیکن محبت بھی تھا ایک دوسرے دل جوئی بھی تھی ایک دوسرے سے معاملہ بھی تھا تو یہ زیادتی ہو رہی ہے کہ ہر چیز میں سو فیصل اتفاق ہو لیکن جو لوگ ایک رخ میں جا رہے ہیں مسلمانوں کے ایک گروہ ہوتے ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں آپ جو داخلہ لیتے اپنے شعبے میں تو آپ کی پسند ہوتی کون صدار ہوتے مطلب آپ کے عام ہے کہ کوئی بھی شخص داخلہ لے سکتا ہے یا مدرسے کا فاضل ہونا شرط ہے لیکن بعض استثنات ہوتے ایک یا دو استثنا ہم نے کیا ہے خاص تو خواتین کے لئے جو خواتین کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے کچھ عربی آتی ہیں تو اس کو ہم لے لیتے اگر وہ قابل ہو لڑکیوں کے مدرسہ ہے لیکن اتنے فاضلات نہیں مل رہے ہیں جس کو ہم ضرور ہے تو کئی لوگ اس وقت آ گئی مدرسہ بیکراؤن کے ہیں تو اس کو مدرسہ تو اچھے عربی آنا چاہیے اور اس طرح سے تیاری ہونا چاہیے فلسفہ میں انٹرس ہو تو مدرسہ کا فاضل ہونا شرط ہے اس کے لئے اور کئی عربی زیادہ اچھے آتی ہو یا انگریزی زیادہ اچھے آتی ہو عربی زیادہ آتی ہو تو بہت اہم چیز ہے انگریزی کمزور ہوں ہمارے یہاں انگریزی کی سکھائی جاتی ہے تو جلدی سے وہ سیکھ لیں گے لیکن علمی ذوق اور شوق ایک اگر سوشل میڈیا پر آ رہا ہے کہ اچھے خاصی دیتے ہیں اور آپ اس ساری چیزے دیتے ہیں کہ زیادہ لوگ جڑے رہے ہیں دیکھ کئی سو لوگ اپلائی کر رہے ہیں ہم صرف ہندوستان سے صرف بیس لیا ہے صرف بیس ہی لیا ہاں ان تمام وسائل کو دیتے ہیں ان کو ہم نیپال قطر میں لے جاتے ہیں تاکہ ان کو تجربہ ہو دوسرے مسلمانوں سے ملے دوسرے مسلمانوں ملک میں تجربہ ہو اس میں کون سے بری بات ہے مسلمانوں کو مدد کرنا مدارس کے فضلہ کو تجربہ ہوتی سیونٹی ڈالرز مہوارا ملتے ہیں سیونٹی ڈالرز مطلب ستر ڈالر تو یہ تو میرا خالم انڈیان جو روپیہ ہے سیونٹی ڈالر چار ہزار یا تین ہزار کے قریب روپیہ ہوں گے شاہر آپ کے بہت سارے ممالک ہیں دنیا بھر میں طلبہ ہیں تو ہندوستان پاکستان کو اپنے کیوں ٹارگٹ کیا ہندوستان پاکستان نے اس علاقے کیا کیونکہ اس علاقے سے میرا ذاتی تعلق یہ بھی کر سکتا ہوں لیکن میرے پاس وہ نیٹورک نہیں تو اس نیٹورک کے لئے کام کرنا ہوگا اور میں نے یہاں کے مدارس کے پاکستان اور ہندوستان کے مدارس میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ کافی بدنام ہو گئے تھے تو اس کو اچھی طریقے سے جواب دینا مغربی آرڈینس کو دوسری بات یہاں میرا نیٹورک ہیں یہاں ان کی لوگ کے ساتھ میں آسانی سے کام ہندوستان میں اپنے تعلیم حاصل کی تو کہاں سال ہندوستان میں نے اکالا تین مدارس میں ہندوستان میں مدارس ہے پاکستان میں امریکہ میں دینی علوم کی سیکھنے کی شکل ہے وہاں کے جو لوگ وہیں رہتے ہیں وہ دینی علوم کس طرح سیکھتے ہیں مسلمان جو رہتے ہیں وہاں بھی کئی دار علوم ہیں تقریب پانچ چھ دار علوم آگئے امریکہ میں اور لوگ جو ہے اگر دار علوم میں پڑھے تو وہ یونیورسٹی میں اسلام کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں وہاں بی اے میں کورسز ہوتے ہیں اور پھر ایم اے اور پی ایجی میں بھی کورسز یونیورسٹی سبجک آپشنل لے سکتے ہیں اسلام کی تعلیم لگ سکتے ہیں یہاں تک جو آلہ تعلیم تعلیم اسلام کے وہاں ہو سکتے ہیں امریکہ میں ایسے وسائل ہیں کہ تمام کتاب اسلام کے بارے میں فارسی میں اردو میں عربی میں اور دیگر زبان میں امریکہ کے تمام یونیورسٹی میں تمام معلومات ہوا ہیں آخر سوال آپ سے ہوگا کہ آپ کی مدرس تشویش مقتلعہ انہیں لگتا ہے کہ ہمارے طلبہ کو اسلاف کے منحط سے اقابر کے طریقے سے ہٹانے کے ایک سادش ہے اور ان کو سب زیادہ شک اس بات پر ہے کہ کیون ہماری فکر کر رہے ہیں آپ کو ان کا کیا جواب ہوگا جس سے مطمئن ہو جائیں یہ عیسائی یونیورسٹری کی فکر نہیں یہ ابراہیم موسیٰ کی فکر میں ایک استاد ہوں یہ تو بائی اکسیڈن ہے کہ میں نیوٹر ڈیم میں ہوں لیکن نیوٹر ڈیم میں ہمایت کرتی کہ نیوٹر ڈیم دینیات سے خائف نہیں ہے دیگر سیکیوری یونیورسٹی میں دینیات سے بہت گھبر آتے ہیں کیونکہ وہ کہتے کہ دینیات میں تفریقہ بندی پیدا ہو جاتی ہے لیکن نیوٹر ڈیم کیونکہ ایک عیسائی انیورسٹی ہے وہ سمجھتے کہ دینیات تیولوجی کیا اہمیت ہے اس لئے وہ مجھے انکریش کرتی لیکن کام میرا چوئیس ہے اور یہاں کے لوگ کو میں مطمئن کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے فضلہ اور شروعہ سے ملے ان سے باتشیر کیجئے آپ ان کے علم کے اضافہ دیکھ لیجئے اور پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کون سے خدمت انجام دی جارہی ہے اور آخر کار جو ہے یعنی ان کے فلو سے آپ اس کے علم حاصل کریں گے تو جو نتائج ہم نے پیدا کیا دیا جس بیانیاں ہم نے یہاں تیار کیا ہے ان طلبہ اور شرقہ کے ذریعے سے انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یہ بہت ہی کام ہوں گے اور برسغیر میں جنرلی اور میں خیال سے آئے انشاءاللہ ان کا بہت سرخیز نتائج دیکھ لیں انشاءاللہ ناظرین یت ہے پروفیسر ابراہیم موسی امریکہ کی انورسٹی آف نوٹی ڈریم میں اسلامی اسٹیڈیز کے سربرا ہیں پروفیسر ہیں اور مدرسہ ڈسکورز پر کام کر رہے ہیں ہندوستان پاکستان میں مدارس کے طلبہ کو سائنٹیفک اور عقلی طریقے سے جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کا جواب دینا بتا رہے ہیں اور دوہ دار سولہ سے غالباً ہندوستان میں کرس چل رہا ہے اس سال بھی ایک سیمنار ہوا تھا بہت سارے اعتراضات تھے ہم نے پروفیسر ابراہیم موسی صاحب سے سوال کیا ہر ایک اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا خیالات کا جوابات بھی لیں گے اب اس پروگرام کو ضرور دیکھیں اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور زیادہ زیادہ ہماری اس معلومات کو عام لوگوں تک پہنچائیے ملہ ٹائمز کا پروگرام دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے سامین سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ملہ ٹائمز کی ویڈیو دیکھنے کے لئے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دوائیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں تازہ ترین خبروں اور مزہ مین کے لئے وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے